دوستو اس چینل کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو وارس اپ کول ہے ویڈیو کول یا اوڈیو کول کیا یہ سیف ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتایا تھا فوٹو بھیجتے ہیں ویڈیو بھیجتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل سے بات ہے وہ کی تھی لیکن اس کے بعد میں بھی بہت سارے جو سوال ہیں وہ اس ویڈیو کے کومنٹ وکس میں آئے ہیں آپ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کی لنک ہے دوسرے ویڈیو کی جو لنک ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پوچھا گیا ہے بار بار اس کے بعد میں دوبارہ یہ پوچھا گیا ہے کی بھائی کیا سور ہے آپ یہ واتس اپ جو ویڈیو کول ہے اوڈیو کول ہے فوٹو ہے ویڈیو ہے کیا یہ سیف ہیں واتس اپ کیا اسے اپنے سرور کے اوپر اسٹور کر کے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے یا پھر کوئی سامنے والا بندہ اگر ہم کسی کو ویڈیو کول کر رہے ہیں یا اوڈیو کول کر رہے ہیں کیا وہ ریکوڈ کر سکتا ہے اپنے اس ویڈیو کول کو یا اوڈیو کول کو تو اسی کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے میں بات کرنے والا ہوں جو بھی آپ کے پوائنٹ ہے آج اس ویڈیو میں آپ کے کوئی بھی پوائنٹ ہے وہ نہیں رہنے والے ہیں سارے میں جو پوائنٹ ہے وہ کور کر کے لے کے آوں گا سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں فوٹو سے ٹھیک ہے فوٹو جو بھیجتے ہیں ہم کیا ووٹس اپ اس فوٹو کو اپنے سرور کے اوپر اسٹور کر کے رکھتا ہے اس کے بعد میں چیٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے دیکھئے دوستو سب سے پہلے فوٹو کی بات جہاں پر آتی ہے تو میں یہاں پر کلیر آپ کو کرتا ہوں فوٹو ووٹس اپ کے سرور پر اسٹور رہتی ہے کب تک رہتی ہے مان لیجی آپ نے میرے کو کوئی بھی ایمیج ہے وہ سینڈ کیا ٹھیک ہے اب وہ ایمیج جب تک میں نہیں دیکھوں گا تب تک ووٹس اپ کے سرور پر اسٹور رہے گی اور جیسے ہی اس فوٹو کو میں سین کر لوں گا یعنی دیکھ لوں گا تو وہ فوٹو ہے ووٹس اپ سرور سے ڈیلیٹ ہو جائے گی چیٹنگ کی بات کرتے ہیں اتنا کنفرم ہے آپ اور آج کل جو ووٹس اپ ہے وہ جو دوسروں کو ہم کسی کو فوٹو بھیجتے ہیں اس کے لیے بھی جو یہ فیچر ہے وہ لے کے آ گیا ہے یعنی آپ کسی کو ایک فوٹو بھیج رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بندہ صرف ایک بار اس فوٹو کو دیکھیں تو آپ وہ سیٹنگ کر کے بھی فوٹو بھیج سکتے ہیں سیم یہی ووٹس اپ کے اوپر ہے یعنی ووٹس اپ کے اوپر آپ نے فوٹو بھیج دیا ہے کسی کے پاس میں اگر سامنے والے نے ترنت دیکھ لیا تو فوٹو ترنت ڈیلیٹ ہو جائے گی اور اگر تھوڑی دیر بعد میں دیکھا تو تھوڑی دیر بعد میں ڈیلیٹ ہو جائے گی لیکن اسٹور نہیں رہتی ہے یہ خود ووٹس اپ اپنی پرائیویسی پولیسی کے اندر جو ان کی گائیڈ لائن جو لکھی ہے وہاں پر بولا ہے ووٹس اپ خود نے اب بات کر لیتے ہیں چیٹنگ کے بارے کیا چیٹنگ ہے وہ ریکارڈ کر کے رکھتا ہے ووٹس اپ یا اسٹور رکھتا ہے ہماری جو چیٹنگ ہے وہ تو دوستو دیکھئے سمپل سی بات یہ جو ہماری چیٹ ہے اس کو ووٹس اپ پڑ نہیں سکتا بیچ میں یہی آپ کا سوال ہے کیا پڑ سکتا ہے نہیں ووٹس اپ بیچ میں نہیں پڑ سکتا ہے کیونکہ جو چیٹ ہے ہماری یہ end to end encryption ہوتا ہے end to end encryption server سے یہ گزرتا ہے جو کی end to end encryption کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہم کسی کے ساتھ میں چیٹنگ کر رہے ہیں اپنے سمارٹ فون کے اوپر ایک چیز اور ویڈیو کول کی میں ریکارڈنگ دکھاؤں گا آپ کو ویڈیو کول کی ایک ریکارڈنگ دکھاؤں گا اور اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے اوکے ہاں تو ہم کہا چل رہے تھے چیٹنگ کے اوپر end to end encryption server کے دوارہ یہ ہوتی ہے اب دیکھو ہم کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں جو بھی message ہم بھیج رہے ہیں وہ ایک code میں جائے گا وہ ایک code میں whatsapp server پہ جاتا ہے جیسے ہی آگے deliver ہوتا ہے سامنے والے کو deliver ہوتا ہے وہاں پر جا کے ہم نے جو لکھا ہے وہ decode ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے لکھ دیا hi hello کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے تو whatsapp server پہ یعنی direct ہو جاتا نہیں پہلے server پہ جاتا ہے server پہ جائے گا server پہ جاتے ہی hi hello کیا کر رہے ہو کا decoding ہو جائے گی اسے whatsapp بیچ میں نہیں پڑھ سکتا اور وہی direct جس کسی ہم friend کو بھیجتے ہیں آگے وہاں وہ decode ہو جائے گا یعنی سامنے والے کو ہم نے جیسا لکھا ہے وہ ایسا سو کرے گا whatsapp کے اوپر chatting کا آپ سمجھ گئے ہیں کہ photo ہے وہ نئی store نہیں کرتا ہے chatting ہے نئی store کرتا ہے ہاں آپ یہ بولتے ہیں کہ جو اتنے جمالی جی کوئی rare case آ جاتا ہے وہاں پہ chat leak ہو جاتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے whatsapp chat ہے وہ recover کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی یعنی کی بہت زیادہ کوئی higher end کوئی مان لیجی کوئی بہت زیادہ rare جو case آتا ہے جیسے کوئی cvi کو جانچلی جاتی ہے اگر ضرورتی ہے کی whatsapp تو اس کے بعد میں whatsapp اتنی بڑی company ہے تو وہ چارہ بھی ہیں ان کے پاس میں chat جو recover کرنے کا بھی ٹھیک ہے اتنے بڑے وہ جو سو engineer بھی بیٹھے ہیں جو کی coding ہے decoding ہے وہ بھی وہ کرتے ہیں لیکن جو چھوٹی موٹی ہماری جو chat personal جو normal جو chat ہوتی ہے وہ کبھی بھی پڑھی نہیں جاتی ہے کبھی بھی store نہیں ہوتی ہے whatsapp کے اوپر اور rare case کی تو ایک الگ بات ہے جیسے کی گورنمنٹ کے دیسہ نردیس کے انصار اگر whatsapp کو کرنا پڑے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے لیکن normal نہیں ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ویڈیو کول کی تو whatsapp میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز بتاؤں کہ ویڈیو کول کے اندر ہم کسی کو ویڈیو کول کرتے ہیں تو whatsapp کبھی بھی ہمارے ویڈیو کول کو record نہیں کرتا ہے اور ایک چیز اور نہ ہی audio call 고 record کرتا ہے whatsapp کبھی بھی ویڈیو کول کو اور audio call record کرتا ہے کبھی نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کرتا یہ آپ whatsapp کے پولیسی کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ منسن کر رکھا ہے کہ کبھی بھی ویڈیو کول ہے وہ ریکوڈ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی چیٹ ریکوڈ نہیں ہوتی ہے کچھ بھی سٹور ہے وہ نہیں ہوتا ہے سرور کے اوپر اب دیکھو یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ ویڈیو کول سیف ہے دیکھئے دوستو ویڈیو کول ووٹس اپ کی ترپ سے تو سیف ہے لیکن آپ جس بھی اپنے فرینڈ کو ویڈیو کول کر رہے ہیں آپ کو اس پہ ویڈیو ہے یا نہیں ہے وہ آپ کا کول ریکوڈ ہے وہ کر سکتے ہیں یہ ووٹس اپ کی ایک کمی بھی ہے کہ جتنے بھی سکرین ریکوڈر اپلیکیسن ہے جتنے سکرین ریکوڈر اپلیکیسن ہے ان کے دوارہ ویڈیو کول ریکوڈ کیا جا سکتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ کلپ دکھا رہا ہوں آپ ایک کلپ دیکھئے دونوں فون میرے پاس ہیں ایک پرسنل جو میرا فون ہے اس میں گھر کا نمبر ہے ہوم کے نام سے میں نے سیو کر رکھا ہے اور میرے فون پہ میں اس سے کول کرتا ہوں کول ریکوڈ ہو رہا ہے میں نے میوٹ کر کے رکھا ہے تاکہ دونوں فون پاس میں ہیں تو ایک الگ پرکار کی آواز آتی ہے تو آپ کو سنائی نہیں دے گا اس لیے میں نے دونوں فون کو میوٹ کر دیا ہے لیکن سکرین ریکوڈر سے جو ویڈیو کول ہے وہ ریکوڈ ہو رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کول ہے وہ ریکوڈ ہو رہا ہے سکرین ریکوڈر سے تو یہ چیز ہے یہ پرائیویسی پولیسی کے لیے ووٹسپ کو تھوڑا سا اس میں دھیان دینا چاہیے کہ جتنے بھی سکرین ریکوڈر ہے ان سے جو ویڈیو کول ہے وہ ریکوڈ نہ ہو اس کے بعد میں کوئی بھی جو ویڈیو کول ہے ووٹسپ کا وہ ریکوڈ نہیں ہوگا لیکن سامنے والا بندہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن سے آپ کا جو ویڈیو کول ہے وہ ریکوڈ کر سکتا ہے فوٹو ہے اگر آپ کسی کے پاس میں بھیجتے ہیں آپ ڈیلیٹ فور ایوریون کر دیتے ہیں اگر اس سے پہلے اس نے سکرین چوٹ لے لیا تو وہ آپ کی فوٹو اس کے پاس میں رہے گی ویڈیو اگر کوئی آپ بھیجتے ہیں اگر آپ کے ویڈیو بھیجنے کے بعد میں اس نے ویڈیو دیکھ کر کے تورنت یعنی دیکھے پہلے ہی آپ کے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ہی اس نے تورنت اس ویڈیو کو اپنے کسی دوسرے نمبر پہ سینڈ کر لیا یعنی تورنت ڈاؤنلوڈ کیا اور دوسرے نمبر پہ سینڈ کیا تو آپ پیچھے سے چاہے اس کو ڈیلیٹ کرتے رہو وہ اسی ڈیوائز سے کٹے گا جس پہ آپ نے بھیجا ہے دوسرے سے وہ نہیں کٹے گا تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ووٹس اپ کی طرف سے اوڈیو کول ویڈیو کول ووٹس یہ جو ایمیج چیٹنگ ساری کی ساری چیزیں ہیں سیپ ہیں ووٹس اپ کی طرف سے ٹھیک ہے انڈیویجول تھرڈ پارٹی کوئی بھی اپلیکیشن کے دوارہ آپ کا ویڈیو کول ہے ریکوڈ کیا جا سکتا ہے یہ میں نے آپ کو فروف کے ساتھ میں دکھایا ہے آپ کا ویڈیو کول اوڈیو کول چیٹنگ ریکوڈ کی جا سکتی ہے ساری کی ساری سکرین ریکوڈر کو اون کیا آپ چیٹنگ کر رہے ہیں تو سکرین ریکوڈر کو اون کر دیا اور آپ کی چیٹ آ رہی ہے سامنے سے جواب دے رہا ہے بندہ اور ساتھ ساتھ میں ریکوڈ ہوتی جاری ہے تو تیسرا بندہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیفنٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریکوڈ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ آپ کو دیکھنا ہے ریکوڈ جیسے واتس اپ پہ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی فوٹو چیٹنگ ویڈیو کال ووڈیو کال کچھ بھی ریکوڈ نہیں کرتا ہے واتس اپ آپ واتس اپ کی پولیسی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو ویڈیو کال کر کے پروف دکھایا کہ ایک 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 سکرین ریکوڈر سے نہیں میں نے دو دو سکرین ریکوڈر سے ریکوڈ کر کے دیکھا ہے اور دونوں سے ہو رہا ہے اسکرین ریکوڈ بولتا ہے اسکرین جو ریکوڈر ہے وہ بولتا ہے کہ کین نوٹ ریکوڈنگ واتس اپ کال واتس اپ بزنس کال جو بھی آپ نے اکاؤنٹ بنا رکھا ہے نہیں کروں گا میں لیکن اس کے بعد میں جیسے کول آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے آپ اس ریکوڈنگ میں جا کے اس ریکوڈنگ کو چلا کے ایک بار دیکھنا جیسے ہی آپ چلا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو وہ ریکوڈنگ مل جائے گی یعنی ویڈیو کول ہے وہ مل جائے گا تو ایسا ہے تیسرا بندہ آپ کی ریکوڈنگ بھی کر سکتا آپ کی چیٹ ریکوڈ بھی کر سکتا آپ کی فوٹو کو بھی سکرین سوٹ مار سکتا ہے چیٹنگ کا بھی سکرین سوٹ مار سکتا ہے ویڈیو جو اوڈیو بھیجا ہے اس کو بھی دوسرے سمارٹ فون کے اپنے جو ووٹس اپ کوئی اکاؤنٹ وہاں پر بھیج سکتا ہے ویڈیو بھیج آئے وہ بھی دوسرے پہ بھیج کے دوارہ دیکھ سکتا ہے آپ چاہے پیچھے سے ڈیلیٹ کرتے رہو کچھ بھی کرتے رہو ایوری ون فیوری ون کچھ بھی کرتے رہو کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد میں ہاں ووٹسپ کی طرف سے آپ بے فکر رہیے ووٹسپ آپ کا کول کبھی بھی ریکوڈ نہیں کرے گا اور تیسرا آدمی آپ کی ریکوڈنگ ہے وہ کر سکتا ہے I hope دوستو یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے آپ کے سارے پوئنٹ لے لیے ہوگے کوئی بھی ایسا پوئنٹ نہیں بچا ہوگا جو ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے اگر اب بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو نیچے کومنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہر کومنٹ کا جواب ہے وہ دوما تو دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں تب تک آپ ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو سیئر کیجئے اپنے دوستو کے پاس میں چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا کر رکھئے تاکہ جو نیا ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو دوستو اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی اینڈ ٹیک کیر جائے ہند ونڈے ماترم